اگر آپ اولاد جیسی نمت سے محروم ہیں اور اولاد نہ ہونے کی وجہ جو مردوں کے اندر وجوہات ہیں ان میں سے کوئی سبب ہے جیسا کہ سپرم کاؤنٹ کا کام ہونا یا سپرم کی موٹلٹی کا کام ہونا سپرم کی پروڈکشن کا کام ہونا تو بہت سارے مرد شائع ہوتے ہیں اور اس چیز کو ڈاکٹر سے بھی شیئر کرنا نہیں چاہتے اگر ان کی سپرم کاؤنٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کوئی ایسے ٹپس ہیں یا کوئی ایسا ہوم ایکسپیرمنٹ ہے جو آپ گھر پہ ہی وہ ایکسپیرمنٹ کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ آپ کی منی کے اندر یا آپ کے سپرم کاؤنٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے تاکہ آپ فردر اپنی انویسٹگیشنز لیب کے اندر کروا سکیں میرا نام ہے ڈاکٹر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چیز کی جو سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اپنے ڈسچارج کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک گلاس پانی کر لیں اس کے اندر اپنا ڈسچارج کو ایڈ کر دیں اور پھر پانچ تین سے پانچ منٹ ویٹ کریں اگر سارے کا سارا ڈسچارج نیچے بیٹھ جائے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں اگر پانی کے درمیان میں رہے تو آپ کے جراسیم کے اندر تھوڑا بہت پرابلم ہے اور اگر سارا ڈسچارج پانی کے اوپر فلوٹ کرے تو آپ کے اندر بہت سارا پرابلم موجود ہے لیکن اس کا کوئی سائنٹیفک پروف موجود نہیں ہے اور یہ چیز لوگوں کو بہت زیادہ مسلیڈ کر رہی ہے ایکچولی میل کے ڈسچارج کی سپیسوک گریوٹی پانی سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو نیچے ہی بیٹھنا ہوتا ہے اور اگر ڈسچارج بہت زیادہ پتلا ہے تو اس کا کچھ پورشن جو کہ پتلا ہوتا ہے وہ پانی کے درمیان میں یا پھر اوپر بھی فلوٹ کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر فرٹیلٹی کے پرابلم اس ٹیسٹ سے کنفرم ہو جائیں گے بلکہ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ ایون کے اگر آپ کا ڈسچارج پتلا بھی ہے تو جو پتلا پورشن ہے اس کے اندر بھی ایکٹیو موٹائل سپرم موجود ہو سکتے ہیں جو پرگننسی کر سکتے ہیں جو چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو آپ کو ہو سکتا ہے اپنے ڈسچارج کے بارے میں لیکن اگر جو ایکورٹ سٹیڈی ہے وہ لیب کے اندر مایکروسکوپ میں ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ سپرم انیلیسز کیٹس یا فرٹیلٹی کیٹس جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی مارکیٹس سے لوکل فارمیسی سے مل جاتی ہیں اب وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو فرٹیلٹی کیٹس ہوتی ہیں یہ آپ کے انڈر فون سے موبائل فون سے اٹیج کر دی جاتی ہیں اور پھر انہی کے ذریعے آپ کے موبائل پر اس کا ریزلٹ شو ہو جاتا ہے آپ کے سپرمز کا اب آ جاتے ہیں جی کلر آف سیمن پہ یعنی آپ کی منی کا جو ڈسچارج کا کلر کیا ہونا چاہیے تو نارمل جو کلر ہوتا ہے وہ وائٹش یا وائٹش گری ہوتا ہے اور اگر آپ کی جو ڈسچارج کا کلر ہے بلکل کلیر ہو پانی کی طرح وائٹش یا وائٹش گری نہ ہو تو اٹ مینز کہ آپ کے اندر سپرم کاؤنٹ آپ کا کم ہے آپ کے اندر سپرمز کی مردانہ جرسیم کی کمی ہے اور اگر ڈسچارج کا کلر ییلو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس ایریا کے اندر انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ڈسچارج کا کلر ییلو ہے اور اگر منی کا کلر یا ڈسچارج کا کلر پنکش یا تھوڑی ریڈش ٹون ہوس میں یا براؤن کلر کا ہو تو اٹ مینز کہ آپ کو پروسٹیٹ کا ایشو ہے پروسٹیٹ ایک گلینڈ ہوتا ہے یا پھر آپ کو سیمینل ویسیکلز کا مسئلہ ہے سیمینل ویسیکلز بھی میل ریپروڈکٹیو پارٹ کا وہ حصہ ہوتی ہیں جو کہ فلویڈ بناتی ہیں وہ والا جو کہ منی کے اندر موجود ہوتا ہے تو سیمینل ویسیکلز یا پروسٹیٹ کا اگر کوئی ایشو ہو تو اس کے اندر آپ کے ڈسچارج کا کلر پینک یا براؤن ہو سکتا ہے اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے کنسسٹینسی آف سیمن یعنی آپ کا جو ڈسچارج ہے جو منی ہے وہ تھک ہے یا تھن ہے یعنی کہ پتلی ہے یا گاڑی ہے نورملی جو ہے وہ کنسسٹینسی جو ہے وہ تھک ہوتی ہے لیکن اگر وہ تھن ہے پانی کی طرح ہے تو اٹ مینز آپ کے اندر سپرم کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے اور ڈسچارج کے تھن ہونے کی یعنی کہ منی کے پتلہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو سپرم کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو ویریکرسیل ہے اس کے علاوہ اگر انفیکشن ہوئے اس ایریا کے اندر تب بھی جو ڈسچارج ہے وہ پتلہ ہوگا پھر اگر آپ کا ہارمونل ایم بیلنس ہے آپ کو آپ کا ٹیسٹ تو سٹیر آن لیول لو ہے تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے آپ کا جو ڈسچارج ہے اس کی کنسسٹنسی تھن ہوگی یعنی کہ پتلی ہوگی تو لیکن یہ ریورسیبل چیزیں ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ موجود ہے اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ ڈائیٹ پلین فالو کرنے کی ضرورت ہے کچھ وائٹیمنز ہے زنک ہے میتھائل فولیٹ ہے تو یہ چیزیں جب آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر زیادہ یوز کریں گے اس سے آپ کا یہ والا جو تھوڑا بہت جو پرابلم ہے سپرم کے اندر وہ سال ہو سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں جی آپ کے سپرم کا وولیوم کتنا ہے یعنی جو ڈسچارج ہوا ہے جو منی ہے اس کی کونٹیٹی کتنی نورملی ہونی چاہیے نورمل جو وولیوم ہے ڈسچارج کا وہ ٹو ایمل سے لے کے فائیو ایمل تک ہوتا ہے تو اگر آپ کا ڈسچارج ون پوائنٹ فائیو ایمل سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فرٹیلٹی کا ایشو ہے اس کنڈیشن کو ہم ہائپوسپرمیا کہتے ہیں اور اگر آپ کا ڈسچارج فائیو ایمل سے زیادہ ہے تو اس کو ہائپوسپرمیا کہا جاتا ہے یعنی کہ سپرم کافی مقدار میں موجود ہیں اور آپ کے سیمن کو وولیوم کم کیوں ہے مقدار منی کی کم کیوں ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ تو اگین ہرمونل ایمبیلنس ہے یعنی کہ اگر آپ کے جو ٹیسٹوز ٹیران کا لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وولیوم کم ہو جاتا ہے ڈسچارج کا دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ڈائیپٹیز ہے یعنی شوگر کے جو پیشنٹ ہیں پھر جو بلڈ پیشر کے پیشنٹ اگر کچھ مقصود دوائیاں ایسی استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ الفا بلوکرز ہیں تو یہ دوائیاں بھی آپ کے سپرم کا جو وولیوم ہے جو ڈسچارج ہے اس کی میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو یہ چیز ضرور بتانی چاہیے تاکہ وہ آپ کو میڈیسن تجویز کر کے دیں جن کا سائیڈ ایفیکٹ ایسا نہ ہو جو آپ کی فریٹیلیٹی پہ اثر انداز ہو اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کلوٹنگ ٹائم پہ یا کوگولیشن اس کو کلوٹ کر جانا چاہیے کلوٹ ہونے کے بعد وہ ایک جیلی کی شیپ میں آ جاتی ہے اور پھر جیسے ہی پانچ منٹ گزرتے ہیں یا میکسیمم آدھا گھنٹہ گزرتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ لیکوڈ فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے پانی کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ جو ایک پروسس ہے یہ نارمل ہے اگر ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو اٹ مینز کہ آپ کو فرٹیلٹی کا ایشو نہیں ہے لیکن اگر ڈس چارج ہونے کے بعد آپ کی منی ہے وہ فوراں جمتی نہیں ہے ایک منٹ کے اندر اندر کلوٹ نہیں ہوتی اور پھر آدھا گھنٹہ بعد وہ دوبارہ لیکوڈ فار میں نہیں آتی تو ایک مینز کہ آپ کو فرٹیلٹی کا کوئی ایشو ہے سپرمز کے اندر پروپلم موجود ہے اب تک ہم نے میل ڈس چارج کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے جو ایکسپیرمنٹ انڈیسکس کیے ہیں یا جو مشاہدے ڈسکس کیے ہیں تو یہ ایک اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پروپلم ہو سکتا ہے یا پروپلم ہے لیکن جو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس ہیں ایکوریسی جو ہے وہ آپ کو لیب ریپورٹ کے بعد ہی ملے گی تو اس کے لیے آپ کو پروپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اپنے اس ایشو کو چھپانا نہیں چاہیے اپنے ڈاکٹر سے شیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ریورسیبل ایشو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر آپ پروپر علاج کرواتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ ایک اچھی سیٹیفائیڈ لیب سے آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں تو اس کے اندر جو ڈیٹیل ہوگی وہ کنفرمیٹری ہوگی ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی یہ ایک اندازہ لگانے کے لئے تھی آپ کی کسی قسم کی کوئی الجن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ضرور ریپلائی کروں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کی جیگا اور آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کی جیگا اور اپنا خیال رکھئے گا